بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز اور میں ہوں آپ کا مزبان طاہر نصیر ناظرین آج میں دوبارہ بات کروں گا غیر قانونی ہاؤزنگ سوسائٹی بلیو ورلڈ کی آج ایک بڑی خبر ہے کہ بلیو ورلڈ کے جو سی ای او ہیں چودری نیم اجاز ساد نظیر چودری ندیم اجاز چودری نیم اجاز یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ شریف شہری ہیں ان کے خلاف جھوٹھی خبریں پھلائی جا رہی ہیں ہم نے جس طرح مسکیورٹی گارڈ کا پروگرام کیا تھا اس کے بعد ہمیں سی سی ٹی وی ویڈیو بھی موصول ہوئی اس کے اوپر پروگرام کرنا تھا لیکن آج ایک بڑی ڈیولپنٹ تھی بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی کے حوالے سے میں نے سوچا کہ آپ ناظرین کو آگاہ کر دوں کہ یہ لوگ اورسیس پاکستانیوں کو بھی لوٹ رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ سپر سٹار کرکٹر شاید خان افریدی نے بھی بلیو ورلڈ سٹی کی ایک سرمنی میں شرکت کی تھی اس حوالے سے بھی ایک بہت بڑی بریکنگ ہے کہ شاید خان افریدی کو اس سرمنی میں کس طرح دوکھے سے بلایا گیا تھا کیونکہ اس وقت کے پیل ہو رہا تھا اور وہ پروگرام ایک علاقہ سے کروں گا اس حوالے سے کہ شاید خان افریدی کے کیا ریمارکس تھے اس کو کس طرح دوکھے سے بلایا گیا تھا اس کو ساتھ لے کر جاننے والا وہ کون سا پروپٹی ڈیلر تھا اس نے اس کو سرمنی کا کہا لیکن بعد ازاں شاید خان افریدی کو معلوم ہوا کہ بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائیٹی تو سرے سے غیر قانونی ہے اس کے علاوہ ناظرین ہم آپ کو آئندہ چند دنوں تک بتائیں گے کہ بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائیٹی کا ایک گیڑ ہے جو انہوں نے لگایا ہے کرائے کی زمین پر اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ جس ہاؤزنگ سوسائیٹی کا مین داخلی دروازہ کرائے کی زمین پر ہو تو ان کے پلاس کیا پلاٹ ہوں گے بات کرتے ہیں آج لہور ہائی کوٹ رولپنڈی بینچ کے جسٹس صداقت علی خان کی عدالت میں بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائیٹی کے جو کرتا درتا ہیں ملیشن وردی میں ملبوس اشتہاری مجرمان کو پناہ دینے والے جو باثر قبضہ مافیا ہیں چودری نیم اجاز کے بھائی چودری ندیم اجاز ان کے خلاف ایک چار فروری دوزار اکیس کو مقدمہ نمبر پچاس بٹا اکیس تھانا چونترہ میں درج ہوا تھا اچھا یہاں پہ اس مقدمے کے اوپر مزید روشنی ڈالنے سے پہلے ناظرین میں آپ کو یہ بتا دوں کہ رولپنڈی ڈولیپمنٹ اتھالٹی کے کچھ راشی اہلکاروں کا بھی انکشاف ہوا ہے جن میں ایک ڈیریکٹر جمشید افتاب ہیں اور کچھ انسپیکٹر صاحبان ہیں جو ان ہاؤزنگ سوسائٹی جو غیر قانونی ہیں ان کو پروٹیکٹ بھی کرتے ہیں ان کو وے آؤٹ بھی بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے آپ عدالت کا دروازہ کھڑ کھٹا لیں اس حوالے سے بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون کون سے ایسے رولپنڈی ڈولیپمنٹ اتھالٹی کے راشی اہلکار ہے جو ان غیر قانونی ہاؤزنگ سوسائٹی کو پروٹیکٹ کرتے ہیں ہمارے پاس اطلاع تو یہ بھی محصول ہوئی ہے کہ کمیشنر رولپنڈی جو ہیں ان کو بھی ان انسپیکٹرز اور ڈیریکٹر جمشید افتاب نے اپنے رنگ میں ڈال دیا ہے اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے لیکن آج چکہ رولپنڈی بینچ میں یعنی کہ لہور ہائی کورڈ کے رولپنڈی بینچ کے جسٹس صداقت علی خان صاحب ایک مقدمے کی سماعت کر رہے تھے جس کے مدعی شہزاد بحمود سکیم انسپیکٹر رولپنڈی ڈیولپنٹ آتھارٹی کی ہیں انہوں نے ایک مقدمہ درج کروایا تھا مقدمے کے مطن میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایل او پی منظور کروائے بغیر بلیو ہیلز بلیو ورلڈ سوسائٹی سنگرال سحال میں کام کر رہے تھے ان کو روکا گیا تو ان کے پاس کوئی ثبوت نہ آئے اس کے علاوہ اس مقدمے کے مطن میں یہ بھی کہا گیا کہ ڈیولپنٹ ایکٹ کے نوٹسز بھی پانچ بارہ کے نوٹسز بھی ان کو دیئے گئے لیکن انہوں نے کوئی ریپلائے نہ کیا اس کے بعد اس انسپیکٹر کی مدعیت میں تھانہ چونترہ پولیس چار سو بیس چار سو اٹسٹ چار سو اکتر چار سو انیس چار سو چھے کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کرتے ہیں آج اس مقدمے میں دو ملزمان کو نامزد کیا گیا ہے ایک بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی کی جو چیرمین ہے ساتھ نظیر اور ایک چودری نائم اجاز کے بھائی ہیں چودری ندیم اجاز ان کو نامزد کیا گیا ہے آج چودری ندیم اجاز کی راولپنڈی بینچ کے جسٹس صداقت علی خان صاحب نے ابوری زمانت پر سماعت کی تو جب سماعت ختم ہوئی تو جسٹس صداقت علی خان صاحب نے یہ کہا کہ یہ میں بیل میرٹ کیا پر جیکٹ کروں گا جس کے بعد جو ملزم تھے باثر قبضہ مافیا ہے میں آلریڈی بتا رہا ہوں ان کے وقلہ نے کہا کہ ہم اپنا زمانت واپس لیتے ہیں اس بیس پہ زمانت تو ہوگی خارج کیونکہ آپ نے جب زمانت واپس لے لی اگر زمانت ریجیکٹ کی جاتی تو اس کا ایک تحریری حکم نامہ بھی آتا لیکن ان کے یہ باثر لوگ ہیں قبضہ مافیا ہیں انہوں نے زمانت واپس لی جیسے ہی کمرہ عدالت سے باہر نکلے تو راولپنڈی پولیس نے ان کو گریفتار کر لیا اب یہاں پہ ساری دلچسپ صورتحال پیدا ہوتی ہے یہاں پہ جب پولیس ان کو گریفتار کرتی ہے تو یہ باثر قبضہ مافیا ہے ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ چودری نئی مجاز بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں چودری نئی مجاز نے تارک گوندل صاحب ان سے بھی مافی مانگی ہے آپ کو چھوٹا سا ایک آڈیو کلپ سناتا ہوں جس میں چودری نئی مجاز تارک گوندل سب کو کیا کہہ رہے ہیں وہ آپ جو ویڈیو ہے درہ وہ ملائزہ کیجئے ناظرین یہ جو ویڈیو آپ نے دیکھی کہ اس میں چودری نئی مجاز معذرت بھی کر رہے ہیں لیکن جلچسپ صورتحال کے پولیس ان کو گریفتار کر کے لے کے جاتی ہے تو یہ جو باثر راولپنڈی کے قبضہ مافیا ہے چودری نئی مجاز جس طرح میں بتا رہا ہوں کہ ملیشن وردی میں ملبوس ان لوگوں نے شتہاریوں کو پناہ دی ہوئی ہے اغوان بشندوں کو انہوں نے پناہ دی ہوئی ہے اور انہی کے بلبوتے پر یہ غریب عوام کی زمینوں پر قبضہ کرتے ہیں پولیس ان کو گریفتار کر کے لے جاتی ہے تو راستے میں یہ جو باثر لوگ ہیں باثر قبضہ مافیا ہے جن کے تانے بانے حکومتی شخصیات سے بھی ملتے ہیں کئی تصویریں سوشل میڈیا کے اوپر بھی وائرل ہیں اس کے بعد یہ جو مسلح افراد ہیں ویگو ڈالے میں آتے ہیں پولیس کی حراست سے چودری ندیم اجاز کو فرار کروار دیتے ہیں چھڑوا کر لے جاتے ہیں اب یہاں میں ہماری پولیس حکام سے بات ہوئی انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے کرنا یہ تھا کہ یہاں سے گریفتاری کرنے کے بعد ہم چودری ندیم اجاز کو علاقہ منجسٹریٹ کی عدالت میں لے کے جاتے وہاں سے ہم نے ان کو جوڈیشنل رمانٹ پر جیل بیج دینا تھا لیکن یہ باثر قبضہ مافیا اسلے کی نوک پر انہوں نے پولیس کی حراست سے باثر قبضہ مافیا چودری نیم اجاز کے بائی چودری ندیم اجاز کو چھڑوایا اور فرار ہوگے اس کے بعد پولیس نے بلو ورلڈ ہاؤزنگ سوائٹی کے دفاترز پر چھاپے بھی مارے سی پیو اور آلپنڈی اتر اسماعیل صاحب نے نوٹس بھی لیا لیکن نوٹس ملیا ککھ نہ ہلیا والی بات ہوگی کہ ابھی تک یہ جو باثر قبضہ مافیا ہے چودری نیم اجاز ان کو پولیس گرفتار کرنے میں ناکام رہی ہے دوسری جانب مورگا پولیس نے ملزن کو چھڑانے کی دفات کے تحت باثر قبضہ مافیا کے حلاف ایک اور مقدمہ درج کر لیا ہے ہم اپنے پروگرام میں آپ کو مزید چل کے ابھی مزید آپ کو پروگرام اس حوالے سے بتائیں گے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جگہ رینڈ پر لی ہوئی ہے اور ہاؤزنگ سوسائٹی بنائی جا رہی ہے تو آپ سوچ لیں کہ اس ہاؤزنگ سوسائٹی کا مستقبل کیا ہوگا لیکن ان کو جو پروٹیکٹ کرنے ہیں راولپنڈی ڈیولپنٹ آثارٹی کے جو افسران ہیں ان کے بھی آہستہ آہستہ ہم تانے بانے کھولیں گے ثبوتوں کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ ہم کسی کے اوپر الزام نہیں لگائیں گے ہم ایویڈنس آپ کے سامنے رکھیں گے اور یہاں پہ چاہیے تو یہ تھا کہ کمیشنر راولپنڈی نوٹس لیتے لیکن کمیشنر راولپنڈی صاحب بھی جو راشی الکارہ راولپنڈی ڈیولپنٹ آثارٹی کے ان کی رنگ میں ڈنگ چکے ہیں اب جو راولپنڈی پولیس ہے یعنی کہ مرگا پولیس نے چودری نیم اجاز چودری ندیم اجاز اور دیگر نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے لیکن ابھی تک یہ جو بہاثر قبضہ مافیا ہے راولپنڈی کا جنہوں نے چکری میں یہ کام شروع کر دیا ہے کہ جو بھی غریب شہری ان کو زمین نہیں دیتا اس کے اوپر فائرنگ کرتے ہیں بہت سے قتل اقدام قتل کے مقدمات درج ہیں لیکن یہ وہ ایک حقیقت تھی میں نے کہا کہ آپ کو بیان کر دوں اس کے بعد چودری نیم اجاز نے ویٹس ایپ گروپس میں مختلف میسجز چلانا شروع کر دیئے کہ یہ جوٹ پر مبنی خبر ہے ہماری زمانت خارج نہیں ہوگی لیکن جب اے کا بیل واپس لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی زمانت خارج ہو چکی ہے آپ چھوٹا پر اپر گھنڈا کر رہے ہیں چودری نیم اجاز صاحب ہم نے بہت دفعہ کوشش کی کہ آپ سے آپ کا موقف معلوم کر سکے لیکن آپ اگر اپنا موقف دینا چاہیں گے تو ہم اس کو بھی بخوشی منوان چلائیں گے لیکن جو حقیقت ہے وہ بیان کرنا ضروری تھی جو آپ نے ایک چوری کی افیار کروئی سوا تین کروڑ پہ کی اس حوالے سے کل انشاءاللہ آپ کو پروگرام میں دکھائیں گے وہ سی سی ٹی ویڈیو بھی لیکن وہاں پہ بھی کچھ ایسی چیزیں ہمارے سامنے آئی کہ جو بلیو ہیلز کا دفتر ہے وہاں پہ جو گیڈز لگے ہوئے ہیں وہ گیڈز کس طرح اوپن ہوتے ہیں لیکن حیرت انگیز طور پر وہ جو دو چور تھے کہا تو یہ جارہا ہے کہ وہ چور پانچ سے ساتھ تھے لیکن وہ دو چور بلیو ہیلز کے دفتر میں داخل کیسے ہوئے جب آپ کا گیڈ ہی فنگر ٹپس کے اوپر کھلتا ہے یہ ایک سوالیاں نشان ہے اس کے اوپر کل کے پروگرام میں آپ کو اگاہ کروں گا لیکن باثر قبضہ مافیا کتنا باثر ہے کہ پولیس کی حراست سے چودری نیم اجاز اپنے بائی چودری ندیم اجاز کو چھڑوا کر لے جاتا ہے اور پولیس مو تکتی رہ جاتی ہے اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مزمان تاہر نیسیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ